تو آج کی ہماری اس آم لین کلاس میں ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وی وی مائکو پرگارمنگ وی وی مائکو پرگارمرنگ میں ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے کس طریقے سے یوز کریں گے رینج کو ہم نے رینج کی ورکر کو پرہ ہم بات کرتے ہیں رینج کی اور رینج سے لیتے ہیں ہم نے آپ کو پہلے ویڈیو بھی بھی بھیج دیا ہے تاکہ آپ اس کو ایک بار پریکٹیس کر رہے تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی شیشن تو جیسے کہ اگر کسی رینج کو کول کرنا آپ کو مطلب کسی رینج پہ جانا ہے جیسے سیدھ پہ اور فائل پہ گہتے ہیں آپ تو اس کے لئے کیا کوڈ لکھیں گے اس کو ایک بار دیکھ لیجئے تو اس کے لئے ہاں ہم لکھیں گے فارمولا رینج اے وان ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں سنگل سے لکھے لیے یا فی سلیکٹ بھی کر سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے ایکٹیویٹ اور سلیکٹ سنگل سے لکھے لیے سیم ہے ملٹیپل سے لکھے لیے صرف سلیکٹ ہوگا ایکٹیویٹ نہیں ہوگا یا دوسرا طریقہ ہے کہ آپ یہاں پہ لکھیں سیلز اور وان کاما سیلز یہ ہمارا ہوتا ہے پہلا رو دوسرا پہلا رو پہلا تو جیسے ماننی جی مجھے سلیکٹ کرنا ہے یہاں پہ اس کو تو یہ ہمارا ہو جائے گا وان ٹو ٹری فور فائب کولن ایکٹیویٹ تو ہم یہاں پہ اگر رینج کی بات کریں تو رینجز ہم سیمپل ایٹین کر دیں گے کھا کر دیں گے یہاں پہ ایٹین ڈوٹ سلیکٹ کوئی کی تکت نہیں ہے بھر سیل میں ہمیں ٹیم رو اور سکس کولن دینا پڑے گا اب اس کا بھی یوز آگے چلکے ہوتا ہے آپ کو بتائیں گے اس کے بھی آگے چھو سنگل سیل سلیکٹ کرنے کے لیے پھر جہاں پہ کرسر ہے اس کو ایکٹیو سیل سمجھتا ہے ایکٹیو سیل اور ایک انٹائر رین سلیکٹ ہے اسے بی فور سے ایف تھا تین ہے ہے اس کو سلیکٹ سمجھتا ہے یہاں سے لکھنے کا طریقہ ہے آپ کا کسی رینز کو رینز کی طرف سے لکھیں گے یا سلیکٹ 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 چلیئے کچھ چیزوں پر ڈسکس کر لیتے جیسے مان لیجیے میرے پاس ایک کسی ڈیٹا کو کسی کرنے کیلئے کیا کرنا پڑے گا سمپل سی بات ہے سب سے پھلے آپ کو سلیکٹ کرنا پڑے گا آگ آپ کو رینج پتا ہے تو A1 سے لے کے J19 A1 سے لے کے J19 کچھ لوگ سب من میں سبال اس لئے یہاں پہ آپ کا selection dot copy بنا یا آپ جو ڈی select کریں اور پھر copy کریں آپ کو پتا ہے کہ copy کرنا ہے تو direct یہاں پہ copy لکھ سکتے ہیں لیکن کوئی area select کرنے کے بعد کچھ کرنا ہے تو selection کا use کر سکتے ہیں آو OK clear ہے پڑھ آو کس میں No sir اب اس میں آگے بڑھتے ہیں اب اس میں اگلا option جو ہمارا آتا ہے کہ ایک range کو select کرنے کے لئے کیا یہ method ہے دیکھ اس کا آگے select لگائیں گے تو fix ہے को activate single cell پہ multiple cell میں select ہی لے रहे पर इस کو लाने का दो तरीका है पहला आप पताया मैं दूसरा है range a1 comma b यहा पे j a1 से comma j 90 dot select shift को press करेगा और नीचे वाले पे click करेगा यह VTA method है आगे चलब की तो dynamic automation करेंगे वह हम इसी चीज़ को use करेंगे थीज़ थीज़ थीक है थीक है थीक है अब बात करते हैं कि multi sales select कैसे करें मतलब कि मुझे कुछ select करना इसको इस तो select करना तो multi sales select करने के लिए हम क्या करेंगे यहां पे लिखेंगे range और inverted कॉमा के अंदर में जिसको कॉमा करके जिसको आप select करना चाहते हैं उसका reference आप देते चले जाए और dot select अज़र की control के साथ selection होता है उसके लिए code दिया गया है इसमे बीरिसिंग जी एक्ता जी इसमे अज़र मुझे वन वाई पूरा करना इसमे एवर से लिए जातर टिप्टा है रैनेमिक अना हाँ रैनेमिक चली आगे बढ़ते हैं इसमे इसे एक्सर बना आ गया और आपकी copy भी आ रही पेस्ट कहां करेंगे तो paste जो part होता है वो sheet का part होता है कि आपको पहले कर से माल लिए मुझे data copy करना माल लिए कि यह data है मुझे इसको copy करना है इस data को और sheet 8 पे जाके paste करना है तो क्या code लिखेंगे इसके लिए तो इसके लिए यहां पे यहां पे अलग नाइक को मनाता हूं है यहां पे लिखूंगा way यहां पे range a 1 से लेके a या अपनी साजर्ण कोई method दे सकता हूं 19 dot copy या selection dot copy इसके बाद आपको जाना है sheet और आपको जाना है sheet 6 में dot select या activate single sheet ये कुछ भी कर सकते है field range a1 dot select dot select dot select और field गड़ेंगे active seed dot paste are क्यों 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 क्योंकि पेस्ट जो है किसी देंका पार्ट नहीं seat इस्ट का पार्ट सीट का नंबर है سمجھ گے سر سمجھ گے سر ہلو جے سر کر آؤ ڈس میں نہیں سر کر آؤ تو اس طرح سے پیچ کر سکتے ہیں اب بات آتی ہے کسی رینز کی اوپر کس ٹائٹ امیج کو ران کر کے دیکھ لیجئے نہ دیکھیں جیسٹ ہو گیا یہاں پہ سی ٹائٹ پہ اب بات کرتے ہیں کہ اگر مجھے کسی رینز پہ کچھ لکھنا ہوگا میں مجھے اس پہ کچھ لکھنا ہے تو اس کے لئے ہم یہاں دیں گے کہ range dot value equal to equal to یا range a1 direct آپ ڈس میں یا range range dot value equal to formula dot formula equal to ڈس 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 dot dot copy ڈس 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 처 ڈ DS ڈس 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 ilian جان آپ لو بچھی یہاں سمجھ گیا کوتاوٹ سر اس میں نو سر کوتاوٹ مجھنا آئے ہیں تو اس کا استعمال آپ کر سکتے ہیں کسی سیل کے ویلو پہ ٹائپ کرنے کے لئے تو ابھی آپ نے ایک چیز دیکھا کیسے ہم کسی رینج کو کول کرتے ہیں رینج کول کرنے کے لئے طریقہ پہلا یہ طریقہ ہے دوسرا ہمارا سیل کا طریقہ ہے ایکٹیو سیل بھی ہو سکتا ہے اور سیلیکشن بھی ہو سکتا ہے سیلیکشن اور رینج کا یوز کیا ابھی میں نے نہیں بتایا دیلے دیلے ہم آگے کلاس میں آپ کو سنگھا دیں پھر آپ نے سکھا کسی رینج کو کسی رینج کو کسی کرتے ہیں اس کے بعد ہم کسی اندر جگہ شیٹ پہ کیسے پیش کریں اب یہاں پہ اگر اندر فائل پہ پیش کرنا ہے تو سیڈ ون سے پہلے یہاں آپ کو لکھنا پڑے گا ورک بوکس اور یہاں پہ آپ سکھیں بوک ون ڈار ایکسٹینشن ڈار ایکٹیویٹ اور پھر سیڈ سیڈ پیش کرنا ہوگا سیڈ پیش کرنا ہوگا جہاں لکھئے گا اگر سیڈ فائل میں ہے تو سیڈ دینے کی ضرورت نہیں ہے اگر سیڈ سیڈ میں ہے تو سیڈ دینے کی ضرورت نہیں ہے جسے کہ ہم نے یہاں آپ نے دیکھا ہم نے شیڈ نہیں دیا کلیر ہے اس کے پاس ہم نے بتایا کہ ایک رینج کو سیڈ کائیسے کرتے ہیں اب یہاں پہ بھی ایک گوشن آتا ہے کہ مجھے مان لیجیے سیڈ 2 میں جا کے رینج کو سیڈ کرنا ہے تو اس کے اوپر آپ کو دینا پڑے گا شیڈ اور یہاں پہ آپ دیجئے گا سیڈ 2.slap یہاں دیکھئے گا ایک ساتھ آپ نہیں لکھ سکتے جیسے کس سے پہلے کے مانگوں میں آپ نے ایک ساتھ لکھ دیا آپ کو پہلے سیڈ کو ایکٹیویٹ کرنا پڑے گا then آپ رینج کو سیڈ کریں گے اگر یہ سیڈ کسی another file میں ہے تو آپ کے اس particular file کو open کرنا پڑے گا یا open نہیں ہے تو open کروانا پڑے گا اور پھر یہاں پہ آپ لکھیں گے work books اور یہاں پہ اس particular book کا نام with extension dot and اور اس کے بعد سیڈ 2 کو select اور ایک ایریا ایک رینج کو select کریں گے پہ تین code لکھنا پڑے گا اور code لکھنے کا sequence آپ دھیان میں رکھئے گا بیر سنگ جی ایکتا جی اور باقی لوگ سمجھنا آیا yes sir without is made چلیں اس کا استعمال آپ کریں گے تو اس پہ کوئی دکھت تو نہیں ہے آپ کو دیکھنے تو کیا کیجئے کہ اس کو طرح سے پریکٹس کر لیجئے کیونکہ اس سے آگے چیز طرح سے ڈائن میک ہے بطلب کی میں پوری کے پوری رینج کو کیسے select کروں تو اس میں بھی اس کو کرنے کے لئے آپ کو پہلے سے کچھ چیزیں دھیان رکھے گا جیسے کی مان لیجئے کہ مجھے ایک data select کیسے control a code یہ range starting a1 dot current region dot select current region dot select ڈائن 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 koń PO ڈائن ڈائن ڈري